اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے خیلیت سے اگر اپنے فیوچر کے لئے بہت اچھی تجاری کر دے ہوں گے تو جناب آج میں پاکستان آرمی کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوں تو انہوں نے اس دفعہ نیو جوبز ناؤنس کی ہیں تو بغیر وقت آئے کے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے ہمارے کونسی جوبز دفعہ ناؤنس کی گئی ہیں انہوں نے سپاہی کے حوالے سے انہوں نے بھرتی مانگی ہے تو پاکستان آرمی میں سپاہی کی بھرتیاں اس وقت شروع ہو چکی ہیں تو بغیر وقت آئے کے بغیر چک کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ان کا یہ کورس ٹیٹیل ہے اس میں ہمیں کیا بتاتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ آپ کرک کریں گے تو آپ کا سامنے یہ چیز اوپن ہو جائے گی آپ نے یہاں پہ اردو میں آپ کی آسانی کے لینوں نے ساری معلومات لکھی ہوئی ہے میں آپ کو اس میں جو اہم باتیں ہیں وہ سب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اس کو ایک دفعہ مکمل آپ نے اس کو پڑھ دینا ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا دینا ہے جنہاں 27 جون سے رہے کے 27 جولائی تک آپ اس میں ریلیسٹریشن کروا سکتے ہیں اپنی درخواست پیج سکتے ہیں ٹھیک ہے درخواست پیجنے کا طریقہ یہاں میں آپ کو اس میں بتاؤں گا اچھا کون لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں تو پاکستان کے ازاد کشمیر کے بلتستان کے جو مرد حضرات ہیں وہ اس میں لازم ہی اپلائے کریں ٹھیک ہے عمر کا جو اس میں حد ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ یکم اکتوبر دو ہزار بائیس تک آپ کی جو عمر ہے وہ بیس سال سے کم اور اٹھائیس سال سے زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے اور آپ کا جو قد ہے پانچ فٹ تین انچ ہونا لازمی ہے اس کے عطاقہ جو فوج میں آرڈی سرویس کر رہے ہیں جو پہلے سے فوج میں ملازمت کر رہے ہیں ان کے لئے بائیس سے پہنتیس سال یہ ان کے لئے ایج کا ایک کریٹیریہ ہے یہ فوجی حضرات کے لئے لیکن جو سیول حضرات ہیں جو فوج میں جانا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ پہلا جو نکتہ ہے پہلا پوائنٹ ہے اس حوالے سے ٹھیک ہے اب اس میں انہوں نے فردر آپ کے لئے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو شہدہ ہیں یا زخمی ہونے والے حضرات ہیں ان کے جو فیملیز ہیں ان کے لئے ایک الگ سے انہوں نے اس حوال سے گنجائش رکھی ہے تئیس سال سارستانہ سے تئیس سال ٹھیک ہے اور گریجوشن والے حضرات بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں کم سے کم تعلیم میٹرک ہے ویسے ٹھیک ہے قد اس میں آپ کا ہونا چاہیے 167.5 سنٹی میٹر جو کے تقریبے پانچ فوٹ اور چینج قد بنتا ہے قدر رکر کے لئے پانچ فوٹ تین نش کا قد ہے اس کے لئے ملٹری پلیس جو ان کا ایک محکمہ ہے آرمی کا اس میں پانچ فوٹ آٹھ انچین نش کا قد مانگا ہے اس کے لئے پانچ فوٹ تین انچین نش کا قد مانگا ہے ٹھیک ہے اور جو شہد ہیں یا جنگل زخمی حضرات ہیں ان کے جو لبائی کی ہیں ان کو سپیشل اس میں رائد دی جائے گی تعلیمی قابلیت کی بات کرتے ہیں آپ نے یہاں پر اس جگہ تعلیمی قابلیت پر کلک کریں گا تو آپ کے پاس یہ اوپن ہو جائے گی اس میں دو دنہ کی انہوں نے اس دفعہ بھرتیاں اوپن کی ہیں ایک تو سپائی کی ہے اور ایک نائب خطیب کی ہے جو نائب خطیب ہوتا ہے اس کو یہ جونئر کمیشنٹ آفسر یعنی کہ نائب صوبیدار کا رینک دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے دینی مدریسہ سے درس نظامی کی تعلیم ہونی چاہیے جو کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن جو ہے ایچیسی جس کو ہم کہتے ہیں اس سے یہ تصدیق ہونی چاہیے اس کی اس سنت ٹھیک ہے اور پاکستان کے کسی بھی تعلیمی بورڈ سے انہوں نے ایف اے کا امتحان یا ایف ایسی یا اس کا منصاوی جو بھی امتحان وہ انہوں نے دیا ہو وہ پاس کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے لئے روز مرا جو ان کے امور ہے جس میں بول چال ہے اس میں محارت ہو کرات میں ان سب جنرمن کو محارت ہونی چاہیے ٹھیک ہے جو کہ لازمی بات ہے ان حضرات کو ہوتی ہے اس کے بعد جو سپاہی حضرات ہیں ان کے لئے میٹرک یا میٹرک سے جتنی زیادہ تعلیم ہوگی اتنی اچھی بات ہے ٹھیک ہے کم سے کم ان کی میٹرک تعلیم ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس میں جو اقلیتیں ہیں جو پاکستان کی اقلیتیں ہیں ان کے لئے ایک مخصوص کوٹا بھی رکھا گیا ہے اب آپ نے جب بھرتی سینٹر جانا ہے یا جس کو ہم ریکیوٹمنٹ سینٹر کہتے ہیں وہاں پہ آپ نے جاتے ہوئے یہ سارے جو ڈاکومنٹس ہیں یہ سارے اصنات ساتھ دیکھ جانے ہیں جس میں آپ کے اصل اصنات اور اس کی دو فوٹوکاپیاں ہونی چاہیے کمپیوٹرائزد آپ کا کومی شناختی کارٹ ہونا چاہیے اور اس کی فوٹوکاپیاں بھی ہونے چاہیے آپ کے والد کا یا جو آپ کا گارڈین ہے آپ کا نگران ہے ٹھیک ہے ان کا آپ کا کمپیوٹرائزد شناختی کارٹ کی تصدیق شدہ اور فوٹوکاپی بھی ہونے چاہیے اس کے علاوہ ڈومیسائل اور جو اگر آپ ازاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں کا جو آپ کا ریاستت کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے چار ادد آپ کے پاس کم سے کم چار بیسے زیادہ لے کر جائیں تو بہتر ہے چار ادد پاسپورٹ سائز تصویر ہونی چاہیے اور تمام دس ادد ازاد جو ہیں آپ کی تصدیق شدہ ہونی چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ انتخابی طریقہ کار کیا ہوتا ہے جونیر کمیشنل افیسر کا تو اس کے لئے اسی طرح آپ کو وہاں پہ برتی سینٹر بلائے جائے گا ٹھیک ہے ستائیس جون سے ستائیس جولائی تک آپ درخواست جمع کروا سکتے ہیں اس کے بعد وہاں پہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا یہ آپ کا آن لائن ٹیسٹ ہوگا آپ کو کمپیوٹر کے مطلق کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ آپ کو جان پچھان کمپیوٹر کے مطلق ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تو اب یہ کافی وقت ہے آپ کہیں سے بھی اس چیز کو سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اور کچھ نہیں تو یوٹیوب سے اس چیز کو سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جب پھر بھی آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے سیکھنے کا پھر بھی آپ جب بھرتی سینٹر جائیں گے وہاں پہ آپ کو پہلے ایک دفعہ مکمل اس حال سے بریفنگ یا ایک مکمل لیکچر یا ایک مکمل آپ کو اس حال سے بتایا جائے گا کہ آپ نے جو امتحان ہے اس کو کس طرح سے دینا ہے امتحان میں وقت کی لازمی پبندی کرنی ہے یعنی کہ وہاں پہ ٹائم شورٹ ہوتا ہے اور کوسٹنز زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے اس حوالے سے جلدہ جلد چیزوں کو کور اپ کرنے کی جلدہ جلد چیزوں کو حل کرنے کی کوشش لازمی کرنی ہے ٹھیک ہے جناب میں آپ کو اس کے بعد اب بتاتا ہوں کہ اس میں اب آپ نے اپلائے کرنے کے حوالے سے یہ ریسٹریشن کے لیے اس کے نیچے یہ کلک ہے یہاں پہ آپ نے دبا دینا ہے اس کو بٹن کو یہاں پہ ریسٹریشن کے حوال سے آپ کے سامنے ایک کب فارم اوپن ہوگا اس وقت کمپیوٹر یہاں پہ آپ کے سامنے ایک فارم اوپن کرے گا تو اس جگہ پہ آپ کا یہ فارم اوپن ہوگا ٹھیک ہے یہ اس یہ اوپر یہ اس کا لنک ہوگا آپ نے اسی طرح سے اس کے بعد آپ کو جب ایگزیم ہوگا اس وقت یہاں پہ بھی ایک کلک کھیر کا اوپشن آ جائے گا یہاں سے آپ نے کلک کرنے کے بعد اس کی ایگزیم کی سلپ بھی دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ان کا بھی ہی ریسٹریشن فارم چونکہ آج اس وقت یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے اس وقت 27 جون ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اس وقت یہ فارم اوپن اس وقت سے نہیں ہو رہا کیونکہ یہ فارم ابھی وہ اس چیز کے اوپر پر ورکنگ جا رہی ہے یہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں میں اسی سے لیٹے کہ آپ کو کوئی اور فارم یہاں پہ دکھا دیتا ہوں جس طرح یہاں پہ یہ اس طرح سے آپ کے پاس یہ فارم ہوگا ٹھیک ہے یہ فارم آپ کے پاس جو آئے گا یہ اردو زبان میں ہوگا تو آپ نے اس طرح سے اس فارم کو فل کر لینا ہے اور اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو یہاں پہ یہ جو اس طرح سے نکتہ لگا ہوا یہ جو نیم کے آگے جس طرح یہاں پہ یہ نکتہ ہے ٹھیک ہے یہ جو اس کے اوپر یہ لال رنگ کا یہ نکتہ ہوگا جس کو ڈاٹ کہہ سکتے ہیں آپ یہ اس کو آپ نے لازمی فیل کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے اس کو نہیں آپ نے چھوڑنا جس طرح یہ فادر کی انکم یہ لازمی فیل کرنا ہے یا مدر کا پروفیشن یہ اس کے اوپر نکتہ نہیں لگا ہوئی آپ نے فیل بے شک نہ کریں تو اٹس ہو کر اس کا مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ اس وقت اگزام سلپ نہیں ہے یہاں پہ لیکن یہاں پہ آپ چک کریں یہاں پہ اگزام سلپ ہے اسی طرح کی اگزام سلپ یہاں پہ بھی آجائے گی کچھ دیر بعد بنی ہوئی ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا cnac اپنے والد صاحب یا جو آپ کے سرپرس ہے ان کا cnac اور یہاں پہ اپنا کوڈ یہی والا جو کوڈ ہے اسی کوڈ کو اسی طرح یہاں پہ لکھ رہا ہے جس طرح یہ g ہے q ہے q بڑا ہے اس میں آپ 7 ہے g ہے o ہے r ہے 7 ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کو لکھنے کے بعد آپ نے اپنی اگزام کی سلپ بھی ڈاؤنلوڈ کر دینی ہے اس کے علاوہ پھر بھی آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے آپ نے میرے سے کمنٹ سیکشن میں پوچھنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بریفلی اس کے حوالے سے بتاؤں گا اور اس چینل کے پر میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ کافی انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے جو بھی آپ کے نیکس جو ٹیسٹ کر رہا ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ تو آپ نے وقت ہے کہ بغیر اپنی تیاری کرنی ہے چینل کے ساتھ آپ نے منسلک رہنا تاکہ آئندہ آنے والے ساری اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے ہیں ٹھیک ہے اور فردر چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے تھینکیو سو مچ اینڈ اللہ حافظ